قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل للمومنین یغز من افسارہم ویحفظ فروجہم اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں یعنی چہرہ نہ دیکھیں کسی اور نام حرم عورت کا یہاں تو چہری کی بات نہیں ہے یہاں تو یہ بات ہے کہ ہم ایک عورت کو اور ایک مرد کو ان کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہیں وہ چیز جو ایک مرد کو ایک عورت مرد کے سامنے کھلنے کی اجازت نہیں ہے ایک عورت کو ایک عورت کے سامنے کھلنے کی اجازت نہیں ہے وہ دیکھ رہا ہے کوئی تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے جبکہ شریعت نے تو چہرہ دیکھنے کی بھی ممانعت کی ہے فرمایا ایمان والوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں یہ نگاہیں اللہ تعالی کی نعمت ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے قیامت کے دن جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلا چیز کیوں دیکھی جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جب ہمارے اور اللہ کے سامنے کوئی ہجاب نہیں ہوگا ہمارے اور اللہ کی بیج میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور ہمارا نام عمال ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا آپ سوچیں کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ہمارے نام عمال میں اس قسم کی گندی فلمیں لکھی ہوئی ہوں گی اور ہم ہوں گے اور اللہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا کہ یہ چیزیں تم نے کیوں دیکھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان سب کے بارے میں قیامت کے دین اللہ تعالیٰ کیا سوال ہوگا تو یہ آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا